موسیقی 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 یہ میرا ہیدر بھائی ہے بہت اچھا ہے بہت دیکھ بال کرتے ہیں نام تو ہیدر ہی ہوگا نا نام تو سوہن سنگھ ہے سوہن سنگھ ہے لیکن آپ کا نام ہیدر ہیدر ایک فلم ہی آ رہی ہے نمستے اچھا ان کو نماز بلا کر کے بٹھا دیا گیا ہے ان کو آپ ان سب کو نہ لائے گیا سب لوگ کپڑوں میں لیٹن باکروم کرتے ہیں ان کو آپ ابھی شوٹ کر رہے ہیں تو نو بج رہا ہے سب لوگ نہا دھو لیے سب کو آپ نے ڈائپر پہنا دیا گیا دھولے کپڑے سال دیلی دھولے کپڑے ان کو دیے جاتے ہیں سارا پہنا کر کے ڈائپر باندھت کر کے اب ان کو بٹھا دیا گیا ابھی دو گھنٹے اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ اگر پھر لیٹ لٹا دیں گے چوبیس گھنٹے لیٹیں گے تو ان کو بیٹ سور ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ان کو دو تین گھنٹے ہمیں بٹھانا پڑتا ہے اب ان کو اٹھا کے بٹھا دیا اب ان کے اندر یہ دماغ نہیں ہے کہ وہ اتر کے نیچے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں لٹانا ہے تو ان کو پھر پکڑ کے لٹانا ہوگا بٹھانا ہے تو پکڑ کے بٹھانا ہوگا چورو میں سب بتو کئی لوگ کو ٹھیک ٹھیک اٹھنے بیٹھنے لائک سوست دیکھتے ہیں نہیں سب دیکھتے جرور ہیں لیکن کی کوئی دیماغ میں یہ سارے ڈیمنسیا کے لوگ ہیں اچھو یہ سارے ڈیمنسیا 내 لوگ ڈیمنسیا الڈزائمر کے لوگ ہیں اور ڈیمنسیا میں کیونکہ یہ پتہ نہیں چلتے ہیں جانکہ میمری لاؤس ہے اور الڈزائمر میں یہ ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ان کو خود پتہ نہیں اگر ان کو کہا جاتے آپ بیٹھ جاؤ اب ابھی جب ہم لوگ کھانے کھلانے کی سمیع ان کو بھولتے ہیں یا ناسختہ کے سمیع کہ چلو ناسختہ کرلو سورے میں پلیٹ میں جب دیا جائے گا ناستہ تب وہ سمجھ جائیں کہ اچھا کھانا ہے تو یہ ڈیمنسیال جائیں مرکے لوگ یہ تو سب سے بڑی سمجھ سے آئی ان کی یہ دماغ اور شریر دونوں سے لاچا رہے ہیں آپ ہمارے پاس آئے تھے تو میں نے تب تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا لیکن میں آج ایک اکٹوبر کے موقع پر یہ میں نے سوچا کہ آپ کو بینہ بتائے اس جگہ بہت اچھا کیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ بینہ بتائے لوگ آئے ہیں آپ کا نام ڈاکٹر جی پی بھگت ڈاکٹر جی پی بھگت تو وہ آپ سے ان کو نہلایا جا رہا ہے نہیں یہ تو ٹھیک تھاٹھ ہیں اچھا تھوڑا سا جماعہ یہ تو بلکل مرے ہوئے آئے تھے یہ ان کا ایکسیڈینٹ ہوا تھا پورا پیر ٹوٹا ہوا تھا اور بلکل مرے ہوئے زندہ کیا گیا ہے اور اب یہ بلکہ سیوہ بھی کرتے ہیں یہ تو کنگرام چار سال ہونے والا ہے ان کو بھی ڈیمنشیا ہے نہیں ہے لیکن دیماغ سے ٹھیک نہیں اس کو کچھ پتے نہیں ہے کہاں کس پریوار سے آئے ہیں یہ کہاں ہے بیہار کے ہیں لیکن بیہار میں جو ہے کچھ خاص جو ہے کبھی کچھ بولیں گے کبھی کچھ بولیں گے تو کیا آپ پتہ ہمارے ٹی اے ڈی 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 پر دیکھتے کو ان کے پریوار والا آ جائے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں ابھی بہت دیکھیں اب ان کو ایسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں یہ اب اگدم اگدم کیس طرح سے جو ہے پتلے ایسے اٹھاتے ہیں یہ ان کو اٹھا کے لے آتے ہیں لوگوں کو اٹھا کر کے گھون میں جب ہم لے کر آتے ہیں ان کو جب روڈ سے وہ سمیت بلکل مرے ہوئے حال میں ہوتے ہیں ناستہ ہو گیا ان لوگ نہیں اب ناستہ بھی ہوگا دس بجے سب ٹائم ہے جب یہ لوگ چاہ اور رس لیے ہیں صبح صبح چاہ اور رس کے بعد اب سب ناہات دھو لیے ناہات دھونے کے بعد اب ان کو سارے نو سے دس کے بیچ میں ناستہ بھی ہو وارڈ الگ الگ ہے اب اس میں یہ وہ وارڈ ہے جس میں ہم ڈائریکٹ لے کر آتے ہیں وہ وارڈ ہے جس میں ٹھیک لوگ ہیں 50% ٹھیک لوگ ہیں جو پسٹر پر بیٹھے ہیں وہ تھوڑے ٹھیک لوگ ہیں یہ سارے جو لوگ ہیں بھگر جی یہ سب ایسے ہی آپاد پریستیوں میں لائے گئے ہیں یا کسی نے یہاں پہ لاکھی جیسے نہیں یہاں چھوڑ دیا نہیں ایسے لوگوں کو اگر بچے میرے پاس ڈیلی کم سے کم چار سے پانچ کال آتی ہیں ڈیلی ڈیلی لوگ کہتے ہیں مجھے اپنی ماں کو چھوڑنا ہے کوئی کہے گا اپنے باپ کو چھوڑنا ہے میں انہوں کو بڑا سمجھاتا ہوں کیا سمجھاتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تم نے چھوڑ دیا گھر سے نکال دیا ان کو تو یہ سمجھو تم ہی درید رہ جاؤ گے کیونکہ یہی بھگوان ہے تمہارے اپنے ماں باپ کو بھگوان مانو گے تم سکھی رہو گے وہ بھی تو تمہیں اسی گھر میں پا لے ان کو ڈیمنشیا ہے آلزائیمر ہے بسکلی کیا ہے کہ یہ لوگ کپڑوں میں ٹٹی پہ سافتے ہیں مین ریزن یہ ہے جب سارے پیرلائیزڈ ہیں ڈیمنشیا کے ساتھ پیرلائیزڈ بھی ہیں پیرلائیزڈ ہیں فریکچرڈ ہیں جو سدھارن لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا پیسے والے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ لوگ سر ایسا ہے یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ملمتر اگر بستر پر تیاک دیں تو اس سے ایک ہو گیا کہ ہاں تو وہ جو ہے نہیں کرتا کون بیٹا بہت بہت کم لوگ نہیں سر گریب لوگ بہت کم چھوڑتے ہیں گریب لوگ گریبوں کی بہت کم خون آتا ہے جو گریب لوگ ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو چھوڑتے ہیں اچھا زیادہ تر جو میرا گیارہ سال کا experience ہو گیا میں گیارہ سال سے چوبیس گھنٹے ان کے بیچ میں رہتا ہوں تو مجھے میں نے دیکھا کہ قریب 60 سے زیادہ اگر ہم 70 75% کہیں تو کوئی اتسکرٹی نہیں ہوگی یہ لوگ جو ہیں سب ہی امیروں کے بچے ہیں یہ ہی انڈیا انڈیا کرتا ہے سب ہم ہی انڈیا انڈیا کرتا ہے یہ ہی امیر جو اپنے ماں باپ کو مجھے خون کرتا ہے لیکن میں ان کو سمجھاتا ہوں کتنی بار تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی کانون ایسا نہیں ہے تم ایسا کرو گے تو میں میڈیا والوں کو بلاؤں گا ایسے میں بولتا ہوں ان کو پڑا دھمکی دینی پڑتی ہے میڈیا والے تو آتے نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی اس بات کو میں اٹھاؤں گا پھر ان کے دماغ میں آتی ہے جو 70 75% امیر لوگ فون کرتے ہیں کہ میں اپنے کا تو نہیں بتا سکتا لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کیونکہ جو بیکٹیو کہتا ہے کہ مجھ سے دس ہزار لے لیجئے پیسے کی کوئی بات نہیں آپ بیس ہزار لے لیجئے تو اس کا مطلب اگر دس بیس ہزار پر وہ مہینے دینا بھی چاہتا ہے تو امیر ہوگا گریب آدمی کہاں سے دس بیس ہزار دے گا وہ دیتا ہے مطلب میں میں تو ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو رکھتا نہیں میں یہ کہتا ہوں بھائی اگر آپ لوگوں کو میں نے رکھ لیا آپ کے پیرنٹس کو روڈ والوں کو تو کوئی نہیں رکھتا ان لوگوں کے رکھنے کے لیے اگر ان کو میں رکھ لوں تو یہ تو بیچارے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں ان کو کون رکھے گا آپ ان کو رکھتے ہیں جو مجبور ہیں بلکل لاچار ہے جن کو ان نالائک اولادوں نے روڈ پر چھوڑ دیا لیڑی نالائک کیوں کہاں آپ نے روڈ پر چھوڑ دیا کیوں مصلاب روڈ پر چھوڑ کے تو بھاگ جاتے ہیں یہ روڈ پر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہاں جی سر روڈ پر سارے ہم روڈ پر آدھے تو روڈ پر چھوڑ کے بھاگ ہوئے ہیں اٹھا کر بچے لے جاتے ہیں پندرہ بیس کلومیٹر دور کہیں نہ کہیں چھوڑ کے چڑے جاتے ہیں بجرگ میں میں تو پوری ہسٹری گیارہ سال سے دیکھ رہا ہوں نا گیارہ سال کبھی دیار تھی رہے ہیں جن و میں تھا کونسی پڑھائی پڑیا میں یمفل پی ایج دی کمپیوٹر سائنس میں تھا ایٹی ٹو بیچ میں تو وہاں سے نکل گیا آپ یہ کام کر رہے ہیں نہیں وہاں سے میرے دماغ میں ایٹی تھری میں جو ہے ایٹی فور میں کمپلیٹ کیا یمفل ایٹی تھری میں ہی مجھے جاب مل گئی تھی امریکہ میں امریکہ میں لیکن میں گیا نہیں اور وہاں لوگ جا کے انڈیا کا کتنا لیکن ان سمائے مجھے نہیں مجھے یہ لگا وہ بھلا نہیں ہے آج میں یہ جو کر رہا ہوں کیونکہ اس کو نت ہو دیکھئے اب یہ ماتا جی ہیں ان کے بیٹے بہو نے ان کو پیٹا ہے کہاں سے مطلب ملی ہیں وہاں سے چندرنگر 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 میں رہتی کیوں پیٹا انہوں نے آپ کے بیٹے اور بہو نے پیسہ دے پیسہ میرے پاسی کا ک گر اور کرتے دے پیتے آنے کا چکے لڈیا 1989 ایجے نمیج ہے میں آپ پیٹے اوڈ گیا اور بنیجے میں پ پانے جانے نہیں ہے لیکن مریج ہے میرتے نہیں ہیں میتے نمیج کا پuxe میں بتائی watts میرتے پوٹہ اور اللہ کھوٹہ تھا بی سال کا اس نے بھی مارا بہتے نہیں مارا بہتے نہیں مارا بہتے نہیں مارا تینوں نے مارا پیسہ دے دے پیسہ سارے لے لیا مارو مارکے پیسہ سارے پیسہ دے دیشن میں ایک ہزار بینا روٹی دا سے لوٹوں سے بڑھیں بڑھیں ایک روٹی زاد. اoli روٹی. مٹلاب عمد دے پیسہzen سارے آمکے پیسہ ملتا تھا ملتا تھا۔ ملتا تھا۔ ملتا تھا۔ ملتا تھا۔ ملتا تھا؟ وہ ہزار دو ہزار روپے، ہزار ہی روپے۔ نہیں نہیں، پہتہ ہی سو ملتا تھا، تین مہینے بعد تین مہینے بعد پہتہالیس سو روپے ملتا ہے۔ تو وہ پیسہ آپ سے مانگ رہا تھا۔ کب آئین ہے؟ مطلب آپ کے پاس کسے آئیں؟ یہ ان کو پھر مندر میں چلی گئی ہوں گی جب مہار پیٹ دیا تھا۔ پھر وہاں سے لوگ جو ہیں چونکہ مندروں میں تو ان کو رکھیں گے نہیں، تو پھر وہ لوگ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا۔ یہ ایسی ایسی حالت ہے۔ چونکہ میں جن کا پتا رہا تھا کہ بیٹے بیٹیاں ہیں تو ان کو میں کوشش کرتا ہوں، سمجھاؤں، بتاؤں۔ لیکن جب انہوں نے اپنی بات بتائی کہ ان کو پیٹا ہے انہوں نے، پھر میں کہا جو ماں کو پیٹ سکتا وہ میری بات نہیں سمجھے گا۔ جس جگہ پر ہم ہیں اور جس جگہ پر یہ پائی گئیں، اندازن دوری کتنی ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درشا کو آئیڈیا ملے کہ ہم تو بدرپور میں آئے ہیں۔ جے جے جے۔ اور یہ ہے تو ویسے جمنا پار کم سے کم 20 کلومیٹر 20-30 کلومیٹر تو ہوگا جی۔ یہی رینج ہے کہ یہاں پر یہاں کہ پورے ڈلی سے آتے ہیں جی۔ پوری ڈلی سے لونی بارڈر تک۔ اور آپ بلکل سوش ہیں۔ ہم بلکل ٹھیک ہیں اور بڑی اچھی ہیں جی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ پوجا پارٹ کرتی ہیں۔ میں اتنا مندر میں یہاں بنا ہے۔ ابھی لے چلتا ہوں اپنے۔ یہ سب کی آستھا کا ہم نے بنا رکھا ہے۔ سب کی آستھا کا بنا رکھا ہے۔ ابھی ابھی جو ہے۔ ابھی سوان سنگھ یہاں پر ہیدر ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ایسا ہندوستان ہو جائے تو میں تو خوش ہو جاؤں مروہ۔ یہ لوگ کچھ بھی بولتے ہیں۔ ہیدر سوان سنگھ ہو جائیں اور سوان سنگھ ہیدر ہو جائیں۔ سر میں آپ کو کیا بتاؤں؟ یہ اتنا پیار کرتی ہیں۔ اگر یہ مجھے دو دن نہ دیکھیں تو بیچین ہو جاتے ہیں۔ مطلب میں کیا بتاؤں؟ میری ماں نہیں ہے۔ ان کا سرگواس ہو گیا۔ لیکن مجھے ماں کی کمی نہیں محصوب ہوتی۔ آج میرے پاس دیکھیں کہ سائکڑوں مائیں ہیں۔ بابو جی آئے پیٹا جی۔ بہت خوش ہو گیا۔ میرے پیٹا جی آئے پیٹا جی۔ بہت خوش ہو گیا۔ بہت خوش ہو گیا۔ بابو جی آئے پیٹا جی۔ بہت خوش ہو گیا۔ آپ جو محلائے ہیں ان میں سے بھی وہی ڈیمنشیا یا؟ یہ تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہیں۔ لیکن ان کی حالات یہ ہیں۔ یہ ہیں۔ ان کے بھی وہی حالت ہے۔ یہ ماتا بلکل ٹھیک ہے۔ بلکل ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے پریواری جھگڑے کی وجہ سے ان کا بھی وہی حالت ہوا ہے۔ اور وہ ماتا کے تو وہ بیچاری اتنی بوڑی ہیں۔ لیکن ان کے یہ حالات ہے کہ ان کا یہ سب امیر گھروں کے ہیں۔ ان کے بیٹے بہت اچھے افسر ہیں۔ یہ تینوں ماہوں کی یہ حالت ہیں جی۔ ماتا جی بیٹا کہا ہے؟ جارٹر پیرسی شرما، گازی آباد میں، انگلیس ڈپارمنٹ کا، ہیٹ تھا انگلیس ڈپارمنٹ کا، پی اے جی وغیرہ کرواتا تھا میرا بیٹا۔ وہ مر گیا؟ وہ مر گیا؟ دوسرا بیٹا کہاں ہے آپ کا؟ کم سنتیاں، میں زور سے بول رہا ہوں دوسرا بیٹا کہاں ہے؟ تو ان کو یہ شرائی نہیں دیکھا، بیٹے کہاں ان کا بیٹا ایک لندن میں راتا ہے، اہاں جی، ایک بیدیس میں راتا ہے، بھئی انڈیا، انڈیا کرنے والا کلاس، نہیں، اہاں جی، وہی ہے۔ یہ بڑے مطلب ہے اس گھرے کا، یہ بھی جو ماتا جی ہیں، یہ چادنی چوک سے ہیں، ان کے سارے، دونوں بچے افسر ہیں، ان کے؟ ہاں جی، چوبیس گھنٹے ان کا جو ہے، پوجا پاٹ، یہ ہی، یہ تھوڑے سے میرے پاس سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ان کی یہ کہانی ہے، اس لئے مجبوری میں ان کو رکھا ہوں میں، کیونکہ جائیں گے کہاں؟ آپ کو بلا رہے ہیں، یہ لڑکی ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ چوبیس سال کی یہ ہے، لیکن ایک دم چھوٹی لگتی ہے کہ دس سال کی ہے، یہ بہت بیمار تھی، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، کونسی جگہ میں؟ نیپسر آئے ہیں، اب وہاں سے مجھے پتا چلا، یہ کرسیان لوگ جو ہیں، ان کو فادر جو ہیں، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کیے، بولے ایک بچی ہے وہ مر جائے گی، اور اس کی ماں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ تو یہ بچاری کام کرتی تھی اس کی ماں، اب ماں کام کرتی تھی، بیمار جب ہو گئی تو ماں کہاں کام کرے، اب یہ لے کر اس بیٹی کو جو ہے، اگرم بلکل سمجھے کہ ہمیں ہمیں بھی امید نہیں تھا کہ بچے گی، ہم نے اس کو جو ہے، علاج علاج کیا، سارا ٹھیک کیا، اب آج یہ بلکل خوش ہے، تو تھوڑا سا کئی بار ہمیں on humanity ground کی بجرگ ہی نہیں، باتوں کو سن کے خود نہیں سمال پا رہا ہوں، کبھی غصہ رہا، کبھی رونے کا مند کر رہا ہے، آپ اپنی بھونوں کو کیسے سنجھے گی، بڑا مشکل ہے یہ کام کرنا، سارا دکت تو ہوتی ہے، کہ روز ایک ایسے حقیقت سے دیکھنا، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا کوئی اکیسویں صدی ہے جو بھارت کا ہونے والا ہے، ہے نا، یہاں تو بھارت کے ماں باپ کی کوئی صدی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سر، دیے جاتے ہیں، ان کا چاندی چوگ میں ان کا اچھا گھر ہے، ہاں چاندی چوگ میں جس کا مکان ہو تو نیچرل ہے، تو ایسے ہی وہ ہو گئے، تو ایسے ایسے لوگ ہیں، بس اس تک پڑھتی رہتی، اتنی اچھی ہیں، مجھے یہ لگا کہ اگر یہ لوگ غلط ہوتے، تو مجھے میں ان کے ساتھ، سب چار چار ساتھ، تین تین سال تو یہ لوگ ہیں، اس میں ہمیں کبھی تو پتا چلتا، کیا ان کا بیوہار خراب ہے، کوئی غلط ہیں، تو مجھے تو بھی لگتا، مجھے تو یہ لگتا ہے، بلکہ جو سیدھے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ اور زیادہ یہ گڑھوڑی ہو رہی ہے، الگ الگ طرف کی کہانیاں ہیں، ہاں جی، بہت کہانیاں، سب کی الگ الگ کہانیاں ہیں، بڑے دکھ باری کہانیاں ہیں جی، اگر لوگوں سے کچھ لوگ جو بتائیں گے، یہ تو جب ان کا من کرتا ہے تو بتاتے ہیں، کئی بار جو ہے، دھکیے مار مار کر کے، مطلب اتنا برا حال کر دیتے ہیں، بہت لوگوں کو لائے دکھیں، تاجہ تاجہ ہمیں نیلے رنگ کا لگا کر کے، اور آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہاں آتے ہیں، کئی بار ہم نے دیکھتا ہے، نیلے رنگ کا کئی بار نیسان ہم نے دیکھتا ہے، یہاں پہ آئے، وہ لے کر کے، کم کم اس کو مٹا دیں، کچھ کر دیں، اور لے کر کے، چھوڑ جاتے ہیں، ہم اٹھے کا نیشان ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہاں ملتے ہیں، وہ بھی ایسے ہوتا ہے، باقی ہمارے ہسپٹل کے پاس بھی یہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ نزدیک میں آسرم ہے، یہاں تو نزدیک میں اپولو ہسپٹل ہے وہ، اپولو نہیں یہ اور نیا ہسپٹل بندہ ہے، گوتمپوری میں یہ، یہ گوتمپوری جگہ کا نام گوتمپوری ہے، وہاں پر چھوڑ کے چلے جائیں گے، چونکہ نزدیک ہے، آسرم والے لے جائیں گے، ایک اتنی ایک مدر جو ہیں، ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو کینسر تھا، ان کی بیٹی اور بیٹی بیٹی نے، دیکھیں ابھی تو بیٹوں کی بات، میں بیٹیوں کی بات کرتا ہوں، ان کی بیٹی اور داماد، ان کی بہت ساری پراپرٹی گاؤں میں تھی، وہ ساری پراپرٹی بیچا، بیچنے کے بعد جو ہے، ان کو لے کر آیا، مجھے پورا ڈیٹیل کب پتا چلا، لا کر کے اور ان کو مجھے ماں آ کر مجھے بتائی، مطلب ان کا دماغ ٹھیک تھا، وہ آ کر کے ان کی طبیعت تو خراب تھی، میرے پاس آئیں، بیٹا میرے ناک میں ایک لاؤنگ بچی ہے سونے کی، میں کہاں ماتا کہ آپ کے پاس سونے تھے، گہنے تھے، میرے پاس اتنے گہنے تھے، اور ایک لاکھ روپے انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کیس تھا، میری بیٹی نے جا کر یہ بولی کہ ماتا، ماں، اب گاؤں میں اکیلے کیا کر ہوگے، سارا بیٹی دماد میں بیچا، لے کر آئے یہاں، آ کر کے، اور تین دن رکھے، بولے کہ میں آٹھوں میں بٹھا کے اور یہاں پر چھوڑ کے چلے گے، رات کو، ماتا جی، آپ کہاں سے ہیں؟ میں دللی سے ہوں دللی سے؟ اچھا، تو آپ کتنے دن سے یہاں سے؟ یہاں پر دو سوا دو سال ہو گیا، آپ کی پریبار لوگ جو ہے، پریبار میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو چھوڑ دیا ہوں، ایسا ہے نا بھی، کہ ہزمین کو میری 22-23 سال ہو گئے، اور سب بچوں کی شادی وغیرہ ہو گئے، تو بابو کا گھر پر آگئی، تو بابو کے ساتھ نہیں بنی، تو بس میں آگئی گھر سے، لیکن کوئی پھوچھتا ہے نہیں، کبھی آپ سے کوئی فون سے بات ہوا ہو، نہیں، کبھی آئی نہیں، کوئی یہاں پر، کسی کو پتا ہی نہیں کہ میں یہاں ہوں، اچھا، لیکن پھر بھی آپ اپنے بچوں کی بارے میں سوچتے ہیں، آپ کو کبھی ان لوگ کی یاد آتا ہے کہ آپ کے بچے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بچے سب بڑے بڑے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اپنا ٹھیک ہے، اور جیسا بھی ہوں گے ہم تو یہاں پر ہے، اور یہاں کہ آپ خوش بھی ہے، آپ کی سب خوش، سیوہ ہو رہی ہے، ہاں، اچھیک ہو رہی ہے، سیوہ، کسی بات سے پریشان ہے، چلی، بہت اچھی بات ہیں، لڑکیں بھی بہت اچھے ہیں، دیکھیں، سب لوگ ان کو دیکھ کے پہچاندہ آیا ہے، یہ لوگ سب کا، مل موتر، سب کا ساف کرنا، کیوں سانوشنگ کریں؟ سر یہ ایسا ہے، ہم لوگ اسی کو پیار دی رہے ہیں، اور اس کو تو کوئی گھر والا ہے نہیں، تو ان کو پیار کہاں سے ملے گا، تو یہ ہم لوگ سے پیار مانگتا ہے، اور نام میرا لیتا ہے، کوئی ہیدھر رکھ دیا، کوئی پرکاس رکھ دیا، جن کا جو اچھا ہوتا وہ نام لے گا۔ آپ کا نام رکھ دیا؟ جی سر، سب ہی لوگ نام الگ الگ رکھ جاتے ہیں، کوئی کہنے نہیں آیا کہ آپ موہن سنگھیں تو آپ کا نام ہیدھر نہیں ہونا چاہیئے، آئیکارڈ ہونا چاہیئے، آپ کو نئے نام سے بلا لیتا ہے، جی سر، نئے لوگ آئیں گے، نئے نام لے لیں گے، جن کا جو ہوتا ہے، سنسنگی، میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کی اپنی پرکریہ، جیسے بھگت جی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ملموتر کا تیاک کرتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، شروع میں آپ کو بھی کچھ دھیجک ہوتی ہوگی، تو کیسے اس میں سامان نہیں ہوتے چلے گا، یہ سر میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ترپ رہے، ترپ رہے، سر کیرہ کٹ رہا ہے، ان کو رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو سب میں اس کو میں دیکھا کہ یار اس کو اس ٹھیک سے علاج کرتا ہوں اور اس چیز کو ٹھیک کیا جا، اور ان کو آرام ملے، سر میں نے اس چیز جب کیا، تو ان سے بہت آرام ملا۔ اور کرنے کے بعد میں وہ چیز کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، سرکاری ہسپیٹل والا پیر کار دیتے ہیں اور ہم جو ہے سر اس کو پیر کو بنا دیتے ہیں یہاں ٹھیک کر کے بہت لوگوں کو ٹھیک کر دیا آپ اور کام کرتے ہیں آپ کا روزار ہے یا یہاں کچھ سمیں بتاتے ہیں نہیں سر یہاں میں صبح چھے بے سے لے کے راتے گیارہ بے تک یہاں پہ یہاں راتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں یہاں آ کر مجھے ایک اور احساس ہو رہا ہے اپنے لوگوں سے بات کر کے اور یہ میں اپنی اپنے مادہم کی آلوشنہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مادہم میں کتنی سمدھاونائیں ہیں اور ہم ایسی چیزوں کو دور کرنے کے لیے شاید کسی ایک گھٹنا کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتے ہیں کہ وہ ہی دکھاتے رہتے ہیں اور ایک طرح سے ان کو دیکھے لوگ خوش ہوتا رہتا ہے واہ واہ کرتا رہتا ہے لیکن سماج میں سمویدن شلطہ کم کرنے میں ہماری بھی بھومی کا کچھ کم نہیں ہے آپ جب بھی ٹی وی کھولیے تو پچاس چینلوں میں ایک ہی طرح کی چیزیں آتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں الگ الگ چینلوں پہ لگ اچھا کام کرتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن جتنی بیبیتہ ہے جتنے پہلو سے سمجھا جانا ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ حالانکہ میں کل کسی اور سمجھا پہ کی طرح بڑھ جاؤں گا یا کسی مدر کی طرح میں آج ہی کے لئے یہاں ہوں تو میں کچھ بہت زیادہ اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اب سر ایک چیز اور بتا رہے ہیں میرا سر ہے یہ لبتر بھگر اور میں سر یہاں آسرم میں آیا اور میں سر کو دیکھا کہ میرا سر جو ہے ہاتھ سے لیٹنگ پکڑ کے اور وہ الگ کرتے تھے اور سب کو براہ پریم سے نہانا دھوانا ان کو سفائی کر کے ایک دن ہم نے سر ایسا کوئی غلط کام کر دیا سر نے مجھے ڈاٹ دیا کہ آج کے بعد اس پر بنی نہیں کر دیا یہاں seemed پرس سے کیسے کر دیا رکھنایا کہ براس چھوڈ جائے گا اور میں سر کا بات کو عمل کیا اور میں وہ ہی بات سب کو بولتا ہوں ایسا نہیں ایسا کرو یہ کسو سر اس کو پلاشٹی کا چیز ہوتا ہے کہ ہی ماس میں چھوڈ گیا جہم ہو جائے گا ہم اپنے آپ کو تھوڑا اچھا کر لیں آپ کا لے جائیں کچھ حصہ ابھی آپ لوگوں کے ناشتے کا ٹائم ہوگا یہ ہماری کلینک ہے یہاں پر جو ہے اکسیجن ہم نے رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی سانس کی پرابلم ہوتی بزرگوں کی سانس بس رکنے لگی اور ختم ہو جاتے ہیں اس لئے ہم لوگ جہاں سانس میں دکت ہوئی لے آئے اکسیجن لگائے ڈریپ لگائے نیوملائزر یہ پورا ہمارا اکسیجنسی یونیٹ ہے یہاں ہم سارا جو ہے کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے چونکہ زیادہ لوگ فریکچرڈ بھی ہیں پہلائزر بھی ہیں بڑا پین ہوتا ہے پین کیلر کھلاؤں تو مر جائیں گے یہ اتنا سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ لوگوں کو پورا فیجیو تھریپی کی یہ مسینے ہیں ہم کو تو اب جوتا اتارنا پڑے گا یہاں پر جو ہے یہ ساری فیجیو تھریپی مسینے اور میں جن کی پریڑنا سے شروع کیا میں ہمیں پیٹھے ہیں میری پیٹا جی یہ نائنٹی تھری یارز کے نائنٹی فور کے آس پاس ہیں اور یہ ریل سے ریٹائر ہو گئے ابھی سنت ہیں یہاں پہ آپ فیجیو تھریپی کرتے ہیں یہ فیجیو تھریپی کی ہے جی چونکہ جن کی بونس اوٹی سیدھی جوڑ گئیں روڑ پر تو پڑے رہے ہیں فریکچر ہو گئے اب وہ تو سائیڈھن سے جوڑی نہیں تو اس میں پین بہت زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہ آٹومیٹک جوڑی ہیں تو وہ لوگ سردیوں میں تو اتنا بھرا حال ہو جاتا ہے ویسے ہمیشہ پین ہوتا ہے تو ہم نے پورا فیجیو تھریپی کی مسینیں یہاں پر ہم نے فل ٹائم ڈاکٹر رکھے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں یہ گانڈی جی نے لکھا ہے نا ''You must not lose faith in humanity humanity is like an ocean if a few drops of the ocean are dirty the ocean doesn't become dirty ہے نا مانوطہ ساغر کی طرح ہے اگر اس ساغر کی کچھ گوندیں گندی ہو جائیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ساغر گندہ ہو جاتا ہے ہے نا گانڈی جی کہا کہ بینہ گانڈی کے تو کام چلتا نہیں آپ کے دیش میں ہاں جی ویسے اچھا یادے سبھائی ہیں ان کو لوگ گریاتے بھی ہیں ان کو لوگ پوچھتے بھی ہیں پوچھتے بھی ہیں جانا پڑتا ہے بابا گانڈی کے پاس یہ میرے پتا جی کا کہنا ہے یہ والا سیوہ دھرم سب سے بڑا جیوان کا آدھار یہی دھرم سکھاتا ہے ہر طرح پرنام پرنام کسے ہیں پرنام آپ بانوے سال کے ہیں بنارس سال سے آئے ہیں کیا بات ہے بنارس سے آئے ہیں یہ میرا گھر پراپر تو بنارس میں ہاں یہ پاس میرا پڑتا ہے بیٹھ جائیں کہ بھاگت جی تو بہت اچھا یہی اصلی بھاگت کا کام ہے نہیں بھاگت کا کام ہے یہ انسان کا کام ہے ہاں بھا جی چائے ٹیروٹیس پرنام رہا رہے ہیں لوگ انتوں کہ ہی تو انسانیت جو ہے کہتی ہے ہاں دوس کے لئے دوس کے لئے بھی جیوں اپنے یہ جیتے ہو تو سب لوگ جیتے ہیں بابا جی رہے ہیں بات بتائی کہ ہر باپ چاہتا ہے اس کا بیٹھا کمپیٹر سائنس میں پی ایس جیتے ہیں ہاں یہ امفل کمپیٹ کیا سب پی ایس جیتے ہیں آپ نے کہا نہیں کہ یہ کام مت کرو وہ ماؤس چلا کے بڑا آپ سر بنو ایک دو چیز ہوتی ہے کچھ تو سنسکار کھیشتا ہے پہلے کا سنسکار اپنا بچے کا اپنا سنسکار کھیشتا ہے اچھا ہے انسان کو تو انسانیت تو سب سے بڑی چیز جب انسانیت نہیں تو جیسے کنواں ہے شاید ہم لوگ جانتے ہیں یہ سچائی کہ لوگ اپنے بزرگوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں نہیں نہیں آج تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انسانیت تو اب رہ نہیں کہ بیدیشی سب نکل چھا گئی یہاں کے سب نتاک ختم ہوئی آپ جیسے لوگ ہیں تو ہے یہاں آکے تو ہم کو تھوڑا وروسہ ہوا ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں تو ہیں آپ اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کم بڑی بات ہے کیا یہ بڑی بات ہے اچھا کیا ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم تو مر جائیں گے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ سب ماتا آتی ہیں بیٹا بیٹا کرتی ہیں بابا لوگ بھی بیٹا بیٹا کرتے ہیں ہم کہیں دیکھوئی تو جب تک جندہ رہے گا اس کے ماں باپ جندہ رہے گے کتنی اچھی بات گئی نا آپ نے کتنی خوشی ہے کہ اس کے ماں باپ ہمیشہ جندہ رہیں گے تو بتائیے اسے بڑھ کر کیا ہے آپ ریلوے میں کام کرتے ہیں ڈرائیور تھے ریلوے میں ریٹائر ہو گئے ہیں بیس پچیس ہیار روپیاں ملتا ہے جو کھاتے ہیں کھلاتے ہیں ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو بیچاریاں اسے ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے میلا کا سمایا تو ان سموں کو کچھ دے دیا کچھ دھوتی ہوتی بانٹ کے بیدھواؤں کو بانٹ دیا ایسے یہی کرتے ہیں کیا کریں گے بگر جی یہ کیا بنایا ہے آپ نے یہ کیا ہے یہ ایسا مسیح کا بھی ہے یہ ایسا مسیح بھی ہے یہ juegos میں درگا جی کے بغلب میں صند کبیر ہیں یہ آپ کی ماں یہ ایسا مسیح یہیں پر درگا جی ہیں اور obile نے کبیر صاحب ہیں یہ صند ہردیالل فقیر صاحب آپ نے کابیر آپ نے کہا پھر عویداد جی ہیں یہاں پر پھر شائع بابا بھی ہیں کرشن جی بھی ہیں ہے نا اور بودھ بھی ہے یہاں اور مسلم لوگوں کا دیکھئے مسلم لوگوں کے لئے کہاں یہ دیکھئے یہ پورا جو ہے یہ قرآن کے آیتے ہیں یہاں کانا آپ نہ جھول رہے ہیں سامنے کیا بات ہے گرنانک جی بھی ہے گرنانک جی بھی دیکھئے کچھ لوگ ہندوستان میں دھرموں کو الگ الگ کر کے راجنیتی کرتے رہتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے آپ جیسے لوگ ہیں جو ملا دیتے ہیں جنتہ کے لیول پر یہ بات ہے نا جتنی یہاں پر ہندو ماں بھی ہیں مسلم ماں بھی ہیں سب مجھے بیٹا کہتی ہیں مسلم ماں جو مجھے پانچ سال سے بیٹا بیٹا کہتے ہیں مجھے پیار کر رہی ہے تو اس کا تو اس کی آستہ تو تمہیں تو مسلم ہو گیا ایک طرح سے کہ یہ ماں میری مسلم ہے کوئی ماں وہ کرسٹین ہے کوئی ہندو ہے کوئی پنجابی سکھ ہیں سارے مجھے بیٹا کہتے ہیں اب بتائیے کہ میں کس کو کہوں گے کس کا بیٹا تو میں تو سب کا بیٹا ہوں اس لئے سب کیا رکھنا ہے اور سب کے یہ ہی نہیں کہنا ہوتا ہے تو آج کلوں کہتا ہے ہم ہندوستان کے بیٹے نہیں آپ اصلی بات پہتے ہیں اگر آپ سب کے بیٹے تب ہی آپ ہندوستان کے بیٹے ہیں اور مرنے کے بعد بڑا اچھا لگ رہا ہے میں اپنے سے خوش ہو گیا اسی حساب سے میں انتین سانسکار جرور کرتا ہوں اچھا ایسا نہیں ہے کیونکہ اور کوئی نہیں جانتا میں جانتا ہوں کہ یہ مسلم ہیں یہ کرسیان ہیں اگر میں چاہتا تو یہ کی دھنگ سے کر لیتا لیکن نہیں میں سب کو موسلم کو باقاعدے لے جاتا ہوں نیجام الدین میں دفناتا ہوں کرسیان لوگوں کو فادر کو بلاتا ہوں اور ان سے یہ کرتا ہوں یہ سارا جو ہے میرا میں سب کو بڑے مان سممان سے عجزت سے سارا کچھ ہم لوگ کرتے ہیں ساری چیزیں ہم نے خانہ کا ہر بنتا ہے اچھا فائر وغیرہ بھی لگا رکھا سارا ہے ان کی سکتی کے لئے بڑا سریسلی چلاتے ہیں آپ تو بھائی دیکھیں کیسے جیسے اتنے لوگوں کا یہ ناستہ بن رہا ہے یہ دس بچ جائے گا جب ہم بات کرتے رہیں گے تو پھر ناستے کا سمیں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کا نام کیا ہے میرا نام بندنا ہے بندنا بندنا ہر کسی کو آپ کی بندنا کرنی چاہیے تو آپ نے پڑھائی لگا ہی کہاں سے کیا ہے میں کلکتا میں سے کلکتا میں کہاں سے کلکتا کلکتا میں تو آپ نے بھانگا لی اچھا ایک ٹریک ٹریک ٹرامی کتھا بولی بھانگا تو یہ آپ آس پاس یہاں رہتی تھیں یا اس آشرا سے یوں ہی جڑ گئیں یہاں میں آسرم میں رکھتے ہوں یہی ہی رکھتے ہیں مطلب آپ کا گھر بھی آسی پاس ہے نہیں میں آسرم میں رکھتے ہوں میرا گھر تو کر بٹا میں کیا پوچھیں ہم کو تو سمجھوں نہیں آرہا کہ آپ سے کیا پوچھیں اتنا سوال پوچھ لیتے ہیں اچھ بولتی بند ہے میری کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں یہ ہے لیکن ہاں اتنا اچھا کھانائے بناتی ہے بڑے پیال سے بڑے پڑھیاں اب اس کے ساتھ دودھ اور ہرلکس دونوں ٹائم ہون دیتے ہیں جب دریہ کھائیں گے دریہ کے ساتھ ساتھ دودھ اور ہرلکس کیا جائے گا کیونکہ ان کو اتنا انٹی وائٹی کو ریسو دیتے ہیں کہ نیوٹیسر سکھوڑ نہیں دیں تو نوزکی ہو جائے گا ابھی بڑت چل رہے ہیں اس لئے پیاج نہیں ڈال رہے ہیں تو پیاج بھی ڈال رہے ہیں اچھا بڑت کے لئے وہ پیاج نہیں ڈال رہا ہے اچھا اور بھی لوگ پر آپ بڑت کرتا اچھا یہ پتا چلا انڈیا میں اور بھی لوگ بڑت کرتے ہیں تو آپ کے لئے کام تو نہیں ہے یہ پوڑا ہے ابھی لوگ کہہ رہا کہ آپ کھانا اچھا بناتی ہیں تو آپ بھی آشرم میں رہتی ہیں نہیں بگل میں رہتی ہیں یہ بھی جڑ گئی ہیں سب لوگ سب کو سہرینی دیکھتے ہیں سب لوگ سب کا فریوار ہے ہم ایک ایسے ہمیں بھی کریں کہ یہ سیوہ بھی کر رہے ہیں دی بھی کریں تو ہم سب ہی کو سہلری دیتے ہیں وقت ہے ابھی بریک کا بریک کے بعد اس جگہ سے آگے کی کہانی آپ کو دکھائیں گے بنے رہے پرائم ٹائم میں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے